جب کبھی صحیح بخاری کا حوالہ آ جائے تو اس کے بعد اس بات کی قطعی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی ہے یہ بتایا جائے کہ آیا یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف کیونکہ صحیح بخاری کی صحت پر امت کے تمام علماء اکرام کا اجمع اور اتفاق ہے آئیے ہم اور آپ اس عظیم کتاب کی روشنی میں یہ جانیں اور دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ کیا تھا آپ کے عبادات کا طریقہ کیا تھا آپ کے معاملات کا طریقہ کیا تھا اپنی امت کو کس طریقے زندگی دینا چاہتے تھے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی درس بخاری قرآن کے بعد سب سے موتبر کتاب کے پیغام کو جانئے شیخ عبدالبر مدنی کے ساتھ ایک نومبر سے ہر جمعہ رات ساڑھے آٹھ بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے موسیقی